مووی کی شروعات میں ایک چھوٹے بچے کو دکھاتے ہیں یہی اس مووی کا ہیرو ہے اور ابھی ابھی فریش پیدا ہوا ہے وہ ایک بول جیسا دکھنے والے پلاسٹک ڈوم کے اندر ہوتا ہے کارن یہ ہے کہ اس میں ایمیونٹی بلکل 0% ہوتی ہے پچھلے دو سال میں یہ شبب آپ نے لگ بگ روز سنا ہوگا روک سے لڑنے کے لئے شرین میں جو شمتہ ہوتی ہے اسے ایمیونٹی کہتے ہیں اور یہ پیدائشی شمتہ ہوتی ہے جب ہمیں بخار یا کوئی روگ ہوتا ہے تو ہمارا شرین اس ایمیونٹی کی مدد سے اس روگ کے کٹانوں کو ختم کر دیتا ہے اور ہمیں بچھاتا ہے پر اس بچے میں بالکل بھی ایمیونٹی نہیں ہوتی اس لئے اسے ایک پلاسٹک ڈوم کے اندر رکھا ہوتا ہے تاکہ اسے کوئی بھی کٹانوں اٹیک نہ کر سکے غلطی سے بھی اس کے شرین میں اگر کوئی بیکٹیریا وائرس گھس گیا تو اس کی بہت بوری حالت ہو سکتی ہے تو اسے ہمیشہ اس رکشہ کبچ کے اندر رکھا جاتا ہے اس بچے کا نام ہے جیمی کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جیمی اب چار سال کا ہو گیا ہے اور اب پہلی بار اپنے گھر آ رہا ہوتا ہے چار سال تک وہ شیعت ہسپٹل میں ہی پل رہا تھا ڈوم کے اندر رکھ کر ہی اسے گھر بھی لاتے ہیں جب اسے گاڑی سے اتارتے ہیں تو وہاں کچھ بچے کھیل رہی ہوتے ہیں غلطی سے ان کی بال جیمی کی اور آ جاتی ہے تب اس کی ماں بال کو پکڑ کر دیکھیں تو کیا کر رہی ہے بال کو پنچر کر دیتی ہے اور اپنے بیٹے کی سیفٹی کو لے کر وہ بہت ہی سیریس ہوتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جیمی کو گھر کے اندر لے آئے ہیں تب جا کر وہ چین کی سانس لیتی ہے کہ چلو کسی طرح سے سیفلی گھر لے آئے اس کی ماں نے اس کے لئے ایک الگی کمرہ تیار کیا ہوتا ہے جہاں اس کے بیٹ کے چاروں طرف ایک پروڈکٹیو کمر ہوتا ہے اس کے اندر جیمی کی ضرورت کی ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے اس کے کھیلنے کی چیزیں اس کے پڑھنے کے لئے بوکس اس کے کپڑے لگ بگ سب کچھ ہوتا ہے لیکن پیار سے وہ اسے اپنے ہاتھ سے سیلا بھی نہیں سکتے اس کے لئے بھی انہیں ایک بھاری گلپس پہننے پڑتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اب جیمی بڑا ہو جاتا ہے اور وہ بارہ سال کا ہو گیا ہوتا ہے گھر کے اندر پلاسٹک کے بڑے بڑے ٹیوبز رکھے گئے ہوتے ہیں جن کے اندر سے جیمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے وہ ہال میں بیٹھ کر اپنی ماں کے ساتھ ٹی وی دیکھتا ہے اور اسی طرح ڈوم کے اندر وہ پل رہا ہوتا ہے اور اس کی ماں اس کی سرکشہ کاب بہت دھیان رکھتی ہے اس ایریا کے کچھ بچے جیمی کا ڈوم دیکھ کر خود بھی پلاسٹک کور پہن کر اس کا بہت مزاک اڑانے لگتے ہیں بابل جیسے ڈوم کی وجہ سے وہ اسے بابل وائے بابل وائے کہہ کر چڑھاتے رہتے ہیں اب جیمی کی ماں گصہ ہو کر ان بچوں پر پانی ڈال دیتی ہے اور وہاں سے انہیں بھگا دیتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جیمی کی ماں اسے کھانا دیتی ہے کھانا بھی ایک بڑے ٹیوب جیسے راستے سے اسے دیا جاتا ہے پھر وہ ٹیوب کا لیڈ بند کر کے ایک بڈن دماتی ہے جس سے اندر ایک گیس فیلتی ہے یہ گیس ایک سینٹائزر ہوتی ہے جس سے وہ کھانے پہ لگے سارے بیکٹیریا ختم کر دیتا ہے اس کے بعد ہی جیمی کھانا شروع کرتا ہے اب اس ڈوم کے اندر وہ کچھ اور سال گزارتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اب وہ اٹھارہ سال کا جوان ہو گیا ہوتا ہے ایک دن وہ مزے سے گٹار بجا کر گانا سن رہا ہوتا ہے اب کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اسی وقت اس کے پاس وارے گھر میں ایک نئی فیملی آتی ہے ان کے گھر میں جیمی کی عمر والی ایک لڑکی بھی ہوتی ہے اور وہی اس مووی کی ہیروین کلوئی ہے اسے دیکھ کر اپنے جیمی کی تو نیندی اڑ جاتی ہے اس کا love at full sight ہو جاتا ہے وہ روز اپنی کھڑکی سے اسے دیکھنے لگتا ہے اور اسی طرح وہ ایک دن دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کلوئی اچانک سے اسے منڈ کر دیکھ لیتی ہے پھر کیا وہ وہی کرتا ہے جو اس سیچویشن میں سبھی لڑکے کرنے لگتے ہیں وہ کھڑکی ساپ کرنے کی ایکٹنگ کرنے لگتا ہے اس love story کے بیچ ایک دن کلوئی اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں اپنے گھر آتی ہے اس کا ایک دوست کہتا ہے ہی کلوئی تمہارا جو پڑوسی ہے وہ ہمیشہ ایک کور میں بند رہتا ہے اسے ہم bubble why کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک bubble جیسی چیز کے اندر ہی رہتا ہے وہ گھر سے بہاں نہیں نکلتا لگتا ہے وہ اپنے گھر میں ہی پوری زندگی کاٹے گا ایک دم ڈر پوک لڑکا ہے اتنے میں دوسرا کہتا ہے ہاں یار تو نے بلکل ٹھیک کہا ایکچلی وہ انسان ہی نہیں ہے وہ ایک ایلین ہے اس لئے اس کی ماں اسے کسی اور سے ملنے جنلنے ہی نہیں دیتی اپنے دوستوں کی باتیں سن کر ایک کلوئی ذرا چھٹ جاتی ہے اور کہتی ہے ارے چپ رہا یار کسی کی بیماری کا اس طرح مزاق نہیں اڑانا چاہیے کیا تم نہیں جانتے کہ جنم سے اس کے شریر میں ایمیونٹی بلکل نہیں ہے ایک بھی کٹانو اگر اندر چلا گیا تو بیچارے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے اس کے پیرنٹس اسے بہت سیفلی رکھتے ہیں اور تم ایڈیٹس کی طرف اس کا مزاق اڑا رہے ہو تھوڑا دماغ سے کام لیا کرو اس طرح وہ انہیں ڈانٹ کر گھر کے اندر چلی جاتی ہے اب کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ کلوئی جیمی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ سارا دن جیمی اپنے ڈوم کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور کرتا کیا ہوگا جاننے کے لئے وہ ایک دن جیمی کی گھر چلی جاتی ہے اور دروازہ کٹ کٹ آتی ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جیمی کے ڈیٹ دروازہ کھولتے ہیں وہ کوئی انٹرسٹنگ سی کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا دھیان کلوئی کی طرف بلکل نہیں جاتا دروازہ کھول کر وہ چلے جاتے ہیں اب کلوئی سیدھے جیمی کی کمرے میں جاتی ہے وہاں کا ماحول دیکھ کر وہ تو حیران رہ جاتی ہے کہ یہ سب کچھ ہے کیا کلوئی کو وہاں دیکھ کر جیمی بھی چونک جاتا ہے کیونکہ وہ پہلے بار اپنی عمر کی کسی لڑکی کو دیکھ رہا ہوتا ہے وہ تو ایک دم فریز ہو جاتا ہے لیکن کلوئی جیمی کو عجوبی کی طرح نہیں دیکھتی وہ جیمی کو نارمل لڑکا مانتی ہے اور اسی طرح اس کے ساتھ بھیہیو کرتی ہے دونوں بہت مزے سے باتیں کرتے ہیں اور ہنسی مجاک ٹل رہی ہوتی ہے کچھ دیروایت کلوئی بھی دا لیتی ہے اور کہتی ہے تم سے مل کر مزا آیا تو پھر کل ملیں گے اور یہ کہہ کر وہ چلے جاتی ہے اس کے جانے کے بعد جیمی کی ماں اس کے ڈوم کا کبر خوب کرین کرتی ہے اور سینیٹائزر سے پورا ساف کرتی ہے اسے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کلوئی کے مو سے یا ناک سے نکلے ہوئے کٹانو اس پر نہ لگ گئے ہو گٹار بجانا بھی سکھاتا ہے اسی طرح جیمی اپنی نئے فرینڈشپ بہت انجوائے کر رہا ہوتا ہے ایک دن کلوئی جیمی کی گھر آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوتا ہے کلوئی اسے انٹریڈیوز کرتی ہے اور جیمی سے کہتی ہے یہ مارک ہے اور ایک بہت بڑا سنگر ہے اور میں اسی سے شادی کرنے والی ہوں بس یہ سن کر جیمی کا تو دلی ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ وہ کلوئی سے ملنے کے بعد اسے بہت پیار کرنے لگا تھا پر اب اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ بہت ہی دکھی ہو جاتا ہے اتنے میں کلوئی کہتی ہے ہم ڈینر پر جا رہے ہیں میں تم سے باب نہیں ملوں گی اوکے اب یہ کہہ کر کلوئی اور مارک چلے جاتے ہیں دو تین دن بعد کلوئی جیمی سے ملنے پھر آتی ہے اور کہتی ہے میری شادی مارک کے ساتھ فکس ہو گئی ہے اور تین دن بعد میری شادی ہے اور وہ بھی نائیگرہ فالس میں تمہیں بھی ضرور آنا پڑے گا یہ سن کر جیمی مایوس ہو جاتا ہے اور اسے فرسٹیشن ہونے لگتی ہے اور گصے میں نہ جانے وہ کلوئی کو کیا کیا کہہ جاتا ہے کلوئی سمجھ نہیں پاتی کہ وہ اچانک اس طرح کیوں بھییو کر رہا ہے اس کے گصے کی وجہ کو بھی وہ نہیں جانتی اور وہ بھی اپسٹ ہو کر وہاں سے چلے جاتی ہے اس کے جدانے کے بعد جیمی اسے بھون نہیں پاتا تب وہ ہمارے فلم ہیرو کی طرح فیصلہ کرتا ہے کہ کسی بھی طرح میں اس کی شادی کو روک دوں گا پر وہ اپنے ڈوم سے بہار تو نکل نہیں سکتا پھر وہ کلوئی کے پاس اور وہ بھی نائیگرہ فالس کیسے پہنچے گا اور اتنا ہی نہیں اس کے تو کوئی دوست بھی نہیں ہوتے جو اس کی مدد کر سکے پر جیمی بہت ہی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ ایک ایسا سوٹ ڈیزائن کرتا ہے جسے اس کی باڈی کو پروٹیکشن مل سکے اور جسے وہ پہن کر گھوم پیٹ سکے اب لڑکی کے چکر کے کاران وہ اسی رات وہ سوٹ کو تیار کر لیتا ہے اور صوبے ہوتے ہی وہ بینہ کسی کو بتائے گھر سے نکل جاتا ہے اس کے پیرنٹس کو پتا چلتا تو وہ اسے باہر جانے کے لئے کبھی علاؤ نہیں کرتے اور اسی وہ جیسے وہ چپچا وہاں سے نکل جاتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ باہر کی دنیا میں پہلی بارہ قدم رکھنے چلا گیا اور اس کا چہرہ اور من دونوں ہی کھل جاتے ہیں 18 سال سے وہ گھر کے اندر ہی بند تھا اور گھر سے باہر نکل کر اس کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا اور اسی خوشی کے ساتھ وہ اس جگہ سے نکل جاتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے کچھ دور ایک بس سٹوپ پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں ٹگرز دینے والا آدمی سے کہتا ہے میں نائیگرہ فاؤس جانا چاہتا ہوں اس کے لئے کہاں سے بس ملے گی وہ آدمی کہتا ہے بس تو ضرور ملے گی پر تمہیں وہاں جانے کے لئے پانسو ڈالر لگیں گے اب جیمی کہتا ہے اتنے پینسے تو نہیں ہے میرے پاس وہ آدمی چڑھ کر کہتا ہے پینسے کی بینا کچھ نہیں ہو سکتا بس میں جانا ہے تو پینسے لاؤ یا پھر سڑک کے بیچ میں جا کر کھڑے جاؤ پھر تم بس میں چڑھو یا تم پر بس چڑھے اس طرح بہودہ کا جوک کر کے وہ جیمی کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے اس آدمی کی بس سن کر جیمی پریشان ہو جاتا ہے اور مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ رہا ہوتا ہے تب ہی ایک بس اسے ٹکرا جاتی ہے پر اس کا بول کور اس کی سرکشہ کر لیتا ہے اور اس کو بچا لیتا ہے اس بس سے کچھ لڑکے اترتے ہیں اور جیمی کی پاس آتے ہیں وہ شاید کسی ٹور پر نکلے ہیں پاس آ کر وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ لڑکا اس کے اندر کر کیا رہا ہے جو بھی ہو جیمی اس بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ گیا ہوتا ہے اور اس کا بول بھی بلکل ٹھیک تھا اتنا ہی نہیں اگر اسے کچھ ہوتا تو بس کے ڈرائیور کو بھی جیل ہو جاتی اور کچھ دیر ان سے بات کرنے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ میں اپنی گل فرنڈ کی شادی روکنے جا رہا ہوں اور مجھے نائیگرا فالس جانا ہے کیا آپ لوگ مجھے وہاں تک لفٹ دے سکتے ہیں لڑکے کہتے ہیں ارے واہ وٹا کوئنسیڈنٹ ہم بھی تو اسے وڑ جا رہے ہیں ہم تمہیں وہاں ضرور لے جائیں گے جیمی بہت ہی خوش ہو جاتا ہے پھر وہ جیمی کو اپنے بس میں لے کے جاتے ہیں اور بس کے اندر سب خوش ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کا ناج گانا چل رہا ہوتا ہے اب کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ گھر میں جیمی کی ماں اس کے لئے نازتہ لے کر آتی ہے پر جیمی کو وہاں نہ پا کر وہ چلانے لگتی ہے اور سارا گھر سار پہ اٹھا لیتی ہے کٹ کر کے پھر جیمی کو دکھاتے ہیں جو ان لڑکوں کے ساتھ مزید میں بس میں جا رہا ہوتا ہے اس گروپ کے ایک لڑکی سے وہ کہتا ہے ہی تم بہت سندر ہو میری ساتھ چلو گی یہ سن کر اس لڑکی کو عجیب لگتا ہے اور جیمی کا کوئی فرنڈ نہیں ہوتا اور وہ جانتا ہی نہیں کہ دوسروں سے کیسی بات کرنی چاہیے اس کی بات کرنے کا طریقہ ان لوگوں کو عجیب لگتا ہے وہ لڑکی اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ یہ لڑکا مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یہ مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا ہے اس بات سے چڑ کر اس گروپ کے لڑکے جیمی کو راستے میں بس سے اٹھا ڈالتے ہیں اور اس ریگستان جیسی جگہ پر وہ بیچارہ بکیلہ پڑا ہے کٹ کر کے جیمی کی مام کو دکھاتے ہیں جو پولیس کو فون کرتی اور بتاتی ہے کہ میرا بیٹا لا پتا ہو گیا ہے پولیس اسے ڈھونڈ لیجئے کٹ کر کے جیمی کو دکھاتے ہیں اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کی کس گلتی کے کارانوں لوگوں نے اسے بس سے بہار ڈال دیا اب بہار کے دنیا کا چال چلن اسے بالکل عجیب لگتا ہے اور بہار کی دنیا والوں کو الٹا وہ عجیب لگ رہا ہوتا ہے وہ اسی بس کے راستے پر چلنے لگتا ہے تب ہی دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک آدمی اپنے بائیک ٹھیک کر رہا ہوتا ہے جیمی اس سے مدد مانگتا ہے اسے دیکھتے ہی وہ آدمی ڈڑ جاتا ہے اور ہاتھ میں ایک چاکو لیے جیمی کو دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کون ہو تم ایلین ہو کیا مجھے کنیپ کرنے آیا ہو میرے پاس مت آنا ہونا چاکو سے مار ڈالوں گا کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ بس کے لوگ ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں وہ آرکیلوجی کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں اور کسی ریسرچ ٹریپ پر آئے ہوئے ہوتے ہیں اس جگہ پر وہ کوئی پرانی انسکرپشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا پروفیسر کہتا ہے دیکھو اس زمانے میں لوگ بھگوان کو اسی روپ میں درشاتے تھے ان کے چاروں اور روشنی کا ایک چکر ہوتا ہے اور بھگوان ہمیشہ اسی چکر کے اندر ہوتے ہیں یہ سن کر وہ چونک جاتے ہیں کیونکہ وہ اسی روپ میں ابھی بھی ایک لڑکے کو دیکھ کر آئے تھے وہ سوچتے ہیں تو بھگوان نہیں ہم سے لفٹ مانگی تھی اور انجانے میں ہم نے اسے مار مار کر بس سے نیچے رکھل دیا اب کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جیمی اس آدمی کو اپنے کہانی بتا رہا ہوتا ہے وہ آدمی جیمی کی باتوں پر اب بشواس کرنے لگتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اسے کہاں جانا ہے جیمی کہتا ہے مجھے نائیگرا فال جانا ہے جیمی کا ڈیسٹینیشن سن کر وہ آدمی اسے لفٹ دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تمہیں کچھ دور تک لفٹ دے دوں گا کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ اب یہ لاس ویگس کو کروس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ایک بہتی بڑی سٹی ہے جہاں جیمی اسے دیکھ کر بہتی حیران ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں کے لوگ شناور پارٹیز میں بہتی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ شہر کسینوز اور پارٹ سے بھرا ہوتا ہے اگر پیسے ہو تو وہاں خوب انجوائے ہو سکتا ہے بلکل اپنے گوہا کی طرح اس کے چہرے پر اتنی حیرانی دیکھ کر وہ آدمی پوچھتا ہے کیا تم پہلی بار یہاں آ رہے ہو تب تو تمہارے دیکھنے کے لئے بہت ساری چیزیں یہی ہیں تم یہاں ضرور انجوائے کرو گے چلا میں تمہیں اس شہر دکھاتا ہوں ایسا کہہ کر وہ جیمی کو ایک کسینو میں لے کے جاتا ہے اور جیمی مزے سے اندر جاتا ہے اور بہت سارے گیمز کلتا ہے تب ہی اسے خیال آتا ہے کہ دو دن میں کلوئی کی شادی ہے اور اسے بھول کر میں یہاں بیکار میں وقت برباد کر رہا ہوں پھر وہ اس آدمی کے پاس جا کر کہتا ہے سار آپ مجھے یہاں سے لے کے چلیے مجھے جلد سے جلد نائیگرہ فال جانا ہے وہ آدمی کہتا ہے بھائی تھوڑی دے رکھ تو جاؤ اب ابھی تو یہاں آئے ہیں مجھے ایک اور بار کھیلیں دو جو ہارا ہوں اسے جیتنا بھی تو ہے پر جیمی کو اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی تب ہی وہ وہاں رکھے ایک بائیک کو دیکھتا ہے اور وہاں چل رہے کسی گیم کے وینر کے لئے وہ بائیک رکھی ہوتی ہے اس بائیک کو جیمی اٹھا لیتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جیمی کے پیرنٹس بھی اسے ڈھونڈتے ہوئے لاس ویگس پہنچ جاتے ہیں تب ہی یہ بائیک والا بھی بہار آ کر جیمی کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور اسی وقت بس کے وہ لڑکی بھی جیمی کو بھگوان سمجھ کر ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں وہ بائیک والے سے پوچھتے ہیں یا آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا جس کے شریر پر بلون جیسا کچھ بینا ہوا تھا یہ سن کر وہ بائیک والا بہت گصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے تم ہی شیطان لڑکوں نے اسے گاڑی سے نیچے اتار دیا تھا وہ خود اتنا بیچارہ ہے اور تم نے اس کے ساتھ ایسا کیا میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا اور ایسا کہہ کر وہ انہیں چاہ کو دکھاتا ہے وہ لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اتنا ہی نہیں ان کی بس اس آدمی کی بائیک کو بھی ڈیمیج کر دیتی ہے اور بائیک والے کا گصہ وار بڑھ جاتا ہے اور وہ چلاتا ہے تم لوگوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جیمی مزے سے بائیک میں جا رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے ایک کار جا رہی ہوتی ہے جس میں اس کے پیرنٹ جا رہے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر جیمی چونک جاتا ہے اور اسے دیکھ کر وہ بھی چونک جاتے ہیں اس وجہ سے دونوں ہی اپنا بیلنس کھو دیتے ہیں اور ان کی کار جیمی کی بائیک سے ٹکرا جاتی ہے جیمی اس بار بھی اپنے ببل کی وجہ سے بچ جاتا ہے وہ ببل کور کرنے کے کوج کی طرح ہمیشہ اس کی رکشہ کرتا ہے پر ٹکرانے کی وجہ سے اس کا ببل باؤنس ہونے لگتا ہے اور وہ ایک بال کی طرح باؤنس ہوتا ہوا سیدھے ایک ٹرین کی کمپارٹمنٹ میں جا رکتا ہے اور اسی بیچ وہ بھی ہوش بھی ہو جاتا ہے کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جیمی کے پیرنٹس یہ دیکھ کر بہت بڑے شاک میں ہوتے ہیں پھر کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہوتی ہے اور جیمی آکے کھولتا ہے اس کے سامنے کئی سارے جانور اور کچھ پتلے ہوتے ہیں وہاں کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں جو دیکھنے میں عجیب لگتے ہیں ایکچولی وہ کسی سرکس میں تماشا دیکھانے والے لوگ ہیں جیمی ان سے باتیں کرنے لگتا ہے تب ہی وہ ٹرین اچانک رکتی ہے اور اس فورس کے کارن کمپارٹمنٹ کا دروازہ کھول جاتا ہے اور جیمی ٹرین سے نیچے گر جاتا ہے تب اس کے سامنے ایک بونہ کھڑا دیکھتا ہے وہ اس سرکس کا مالک ہوتا ہے وہ جیمی سے کہتا ہے تم کون ہے بھائی اورے تم نے کیا پینڈ رکھا ہے کیا تم بابل مین ہو کوئی بات نہیں اب تم میرے پاس پہنچ گئے ہو میں تمہیں کام دے دوں گا وہ جیمی کا تماشا بنا کر پینسے کمانے کی سوچتا ہے پر جیمی کہتا ہے آرہ تم تو خود بونے ہو اور تم اس سرکس کمپنی کے مالک ہو سن کر بڑا مزہ آیا اس طرح وہ اس بونے کا مزاک اڑاتا ہے اس پر بونے کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ جیمی کے بابل پر چڑھ کر اس کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے پر جیمی اندر سے اسے مکہ مارتا ہے اور وہ آدمی اڑتا ہوا سیدھی دوسرے جگہ گڑتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے پھر جیمی وہاں سے بچ نکلتا ہے اس کے پیچھے بچے سرکس کے کچھ لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں ایکچولی ان لوگوں کو مالک دیکھنے میں تو چھوٹا سا لگتا ہے پر ان لوگوں کو وہ بہت پیٹا کرتا ہے وہ بہت ہی گصے والا ہوتا ہے اس لیے وہ لوگ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ جیمی نے اس آدمی کو مان گرایا تو بے خوش ہو کر اس کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں پر جیمی انہیں سمجھاتا ہے کہ میں اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں جتنا تم لوگ مجھے سمجھ رہے ہو اور یہی نہیں میرے ساتھ چلنا تم لوگوں کے لئے سیف نہیں ہوگا کسی طرح انہیں منا کر وہ اکیلہ ہی چل دیتا ہے اب کٹ کر کر دکھاتے ہیں کہ وہ ایک ہوتل پہنچتا ہے وہاں انڈیا کا ایک آدمی کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس آدمی کا نام پش پاپ ہے اس کے سر پر پگڑی ہوتی ہے وہاں کے کچھ لوگ اس کا مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آدمی ایک دم جوکر کی طرح دیکھتا ہے اور اس کی ٹوپی تو دیکھو کتنی عجیب لگ رہی ہے جیمی وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے تم لوگ اس کا مزاک کیوں اڑا رہے ہو یہ ان کے دیش کا پہناؤں ہے انڈیا جانتے ہو نا یہ وہیں سے آیا ہے کسی کی کلچر کا مزاک اڑانا ٹھیک نہیں ہے ان میں سے ایک آدمی پوچھتا ہے اچھا تو تم کون ہو تم خودی ایک مزاک لگ رہے ہو اور اس بابل کے اندر کر کیا رہے ہو دیکھنے میں تو تم بچے لگتے ہو اور اس کی سپورٹ کروگے اب دیکھا میں تمہارا کیا حال کرتا ہوں یہ کہہ کر وہ لوگ جیمی کو ہوتل میں بند کر دیتے ہیں اور باقی لوگوں کو باہر بھیج دیتے ہیں پھر وہ اس ہوتل میں آگ لگا دیتے ہیں لگتا ہے وہ اس ایریا کے گنڈے ہیں اور جیمی کا سوال انہیں پسند نہیں آیا ہوتل بری طرح سے جلنے لگتا ہے اگر جیمی کا بابل جل گیا تو وہ مٹ جائے گا بیچارہ جیمی خود کو بچانے کے لئے یہاں وہاں بھاگ رہا ہوتا ہے اتنے میں پش پاپ اپنے ٹرک ہوتل کے پچھلے دروازے پر لاتا ہے اور جیمی کو ٹرک میں چڑھنے کو کہتا ہے اس طرح میں دونوں وہاں سے بچ نکلتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جیمی کے پیرنٹس اس ٹرین کو چیز کرتے ہیں جس میں جیمی گرا تھا اور کسی طرح وہ اس ٹرین کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کمپارٹمنٹ میں جا کر ڈھونڈتے ہیں پر وہاں جیمی نہیں ہوتا پھر وہ اس سرکس کے مالک سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے میں جانتا ہوں وہ کہاں گیا ہے اور میں آپ کو ضرور بتاؤں گا پر ایک شرط پر جاؤں گا تم مجھے بھی وہاں لے جاؤ گے وہ ان کے ساتھ چل کر جیمی سے بدلہ لینا چاہتا تھا کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جیمی اور پش پاپ باتوں میں مست ٹرک میں جا رہے ہوتے ہیں اور جیمی اپنے پوری کہانی اس کو سناتا ہے اسے سنتے ہوئے پش پاپ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اچانک گاڑی کے سامنے ایک گاہ آ جاتی ہے پر بریک ماننے سے پہلے ہی وہ گاڑی کے نیچے آ جاتی ہے یہ ایک ایک ایکسیڈنٹ تھا پر پھر بھی پش پاپ کا بہت برا لگتا ہے کہ بیس زبان گاہ کو اس نے مار دیا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے اب جیمی اسے دلاست دینے لگتا ہے پر پش پاپ کہتا ہے کہ ہمارے دیش میں گاہ کی پوجا کی جاتی ہے اور میں نے اس گاہ کو ہی مار ڈالا مجھ سے بہت بڑا پاپ ہو گیا ہے اور مجھے نرک میں ہی جانا پڑے گا ایسا کہہ کر وہ سڑک پری اس گاہ کی پوجا کرنے لگتا ہے جیمی یہ سب دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ پش پاپ اب اس کے ساتھ نہیں چلنے والا اور وہ اکیلے ہی وہاں سے آگے پیدل چلنے لگتا ہے تب ہی وہ بائیک والا آدمی ان لڑکوں کی بس کا پیچھا کرتا وہاں رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے کچھ ساتھی بھی ہوتے ہیں وہ پش پاپ کو سڑک پر گائے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ کیا پاگلپن ہے پوجا کرنے کے لئے تمہیں بیس سڑکی مری تھی کیا اور وہ بھی مری بھی گائے کی پوجا کر رہے ہو تب ہی وہاں وہ بس آتی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے بائیک والے وہاں پہنچے تھے بس کے لڑکے جان جاتے ہیں کہ یہ آدمی انہیں چیز کر رہا ہے وہ چپچا وہاں سے بچ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں ان لوگوں کی بائیکس لائن میں کھڑی ہوتی ہیں ان کی بس ان بائیکس کو پھر گرا دیتی ہے اسے دیکھ کر ان لوگوں کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ پش پاپ کے ٹرک کو لے کر اس بس کا پیچھا کرنے لگتے ہیں کٹ کر کر دکھاتے ہیں کہ جمی ایک ٹیکسی میں جا رہا ہوتا ہے اس ٹیکسی کو ایک بزرگ آدمی چلا رہا ہوتا ہے اور اسی کے برو سے جمی نائیگرا فوس جا رہا ہوتا ہے کٹ کر کر دکھاتے ہیں کہ بائیک والے پش پاپ کی ٹرک میں بس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں پھر دکھاتے ہیں کہ جمی کے پیرنٹس اس بونے کو ساتھ لے کر جمی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اب جمی ایک ہوتل سے خانہ خرید کر واپس آ رہا ہوتا ہے اتنے میں بس والے لڑکے آ جاتے ہیں اور جمی کو دیکھ کر وہ اس کے پیر پر گر کر کہتے ہیں ہی بھگوان ہم آپ کی تلاش میں تھے ہم یہاں آگئے ہیں ہی بھگوان ہماری بس میں چڑ جائے وہ جمی کو اٹھا کر اپنی بس میں لے کے جاتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں یہ کیسا گولہ ہے جو آپ نے اپنے شرد میں پہن رکھا ہے یہ بھاری ہوگا نا اسے توڑ کر ہم آپ کا وزن کم کرتے ہیں یہ سیوہ کرنے کا موقع ہمیں ضرور دیجئے اور یہ کہہ کر وہ بول کو توڑنے لگتے ہیں تب ہی وہاں سرکس کے لوگ بھی آ جاتے ہیں جمی نے انہیں ان کے مالک سے بچایا تھا اسی لئے وہ اب جمی کو ان لوگوں سے بچانے میں لگ جاتے ہیں اسی وجہ سے دونوں گروپ میں لڑائی ہو جاتی ہے سچویشن آپ بہت ہی خراب ہو گئی ہوتی ہے کٹ کر کے کلوئی کو دکھاتے ہیں جو ٹی وی نیوز دیکھ رہی ہوتی ہے وہ چینل چینج کرتی ہے پر چینل میں ببل سے لیٹے ڈیڈ چل رہے ہوتے ہیں جب بھی کوئی ببل کا ذکر ہوتا ہے تو کلوئی کو جمی کی یاد آنے لگتی ہے وہ سوچتی ہے مجھے اس طرح ناراض ہو کر نہیں آنا چاہیے تھا وہ ہمیشہ میرے سپنوں میں کیوں آتا ہے لگتا ہے میں اس سے بہت مس کرنے لگی ہوں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ لڑکوں اور سرکس والوں کے جھگڑے کے بیچ بائیک والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اب وہ سب ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں ماحول اور بھی خراب ہونے لگتا ہے ان لوگوں کی جھگڑے کے بیچ جمی اس ٹیکسی میں وہاں سے نکل جاتا ہے کٹ کر کے اگلے دن صبح دکھاتے ہیں کہ جمی ٹیکسی میں سو گیا ہوتا ہے اور ٹیکسی ابھی بھی چل رہی ہوتی ہے بضرگ رات پر ٹیکسی چلا رہا تھا اتنا ہی نہیں وہ اب بھی بڑی خوشی سے ٹیکسی چلا رہا ہوتا ہے اس کی تندرستی دیکھ کر جمی حیران رہ جاتا ہے اور پوچھتا ہے دادا جی اس عمر میں بھی آپ اتنی دیر تک گاڑی کیسے چلا پاتے ہو آپ ایک دم سپا وہ سچ میں پر اس کی اس پرشنسہ کا کوئی جواب نہیں ملتا ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ دادا جی آنکھیں کھول کر سو رہے ہوتے ہیں انہوں نے یوں ہی سٹیرنگ پر ہاتھ رکھے ہوتے ہیں اور گاڑی خود چل رہی ہوتی ہے یہ جان کر جمی چونگ جاتا ہے اور بضرگ کو کوسن لگتا ہے آرے دادا جی اس طرح پوری رات گاڑی چلائے تھے کیا مجھے مار ڈالو گے کیا تب ہی آگے ایک بوڈ دکھتا ہے جس پر ڈیڈ اینڈ لکھا ہوتا ہے اور جمی اچانک بریک دباتا ہے اور پوڈس کی وجہ سے اس کارڈ سے اڑ کر سیدھے اس پوسٹر کو پھارتا بات دوسری اور گرتا ہے لیکن اس بار پھر سے اس کا بولی اسے بچا لیتا ہے پھر وہ پاس کے ایک ٹیلی فون بوس سے کلوئی کو کال کرتا ہے یہ بات میں اسے بتانا چاہتا ہوں اس لئے میں نے کال کیا ہے جب ہی بھی نہ ڈرے اسے پوری بات ساپ ساپ بتا دیتا ہے اب یہ سن کر مار کو گصہ آتا ہے اور کہتا ہے اپے اتنی ہمت آگئی تجھ میں میں کلوئی سے شادی کرنے والا ہوں اور تم ہماری شادی کو رکوانے آئے ہو تم میرے بارے میں نہیں جانتے اگر تم یہاں نظر آئے تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور تم اسے شادی کر کے کرو گے کیا کیا تم اسے خوش رکھ پاؤ گے تم اسے چھو بھی نہیں پاؤ گے اپنے بلون سے باہر نکلتے ہی تم مٹ جاؤ گے تم میں تو ذرا بھی ایمیونٹی نہیں ہے اور تم شادی کر کے کرو گے کیا تمہارے بچے کیسے ہوں گے پریکٹیکلی سوچنے کی کوشش کرو تم جانتے ہونا وہ کبھی نہیں ہوگا میں تم ایک ایڈوائیز دیتا ہوں تم کلوئی کو پوری طرح سے بھول جاؤ اور گھر واپس لوٹ جاؤ اتنا کہہ کر وہ کال کٹ کر دیتا ہے اس کی بات سن کر اب جیمی سوچنے لگتا ہے کہ مارک بلکل صحیح کہہ رہا تھا میرے پیار سچا ہے پر مجھے شادی بال بچے اور فیملی کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے اس ریالیزیشن کے بعد وہ اپنی ماں کو فون کر کے اپنا لوکیشن بتاتا ہے اور کہتا ہے مجھے پک اپ کرنے کے لیے آ جاؤ پھر وہ بوت سے باہر آ کر بیٹھ جاتا ہے اور بہت دکھی ہوتا ہے کچھ دیر میں اس کے پیرنٹس اس جگہ پر آ کر جیمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں اس کی ماں بہت روتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اس طرح بن بتائے گھر سے کیوں نکل آئے یہ دنیا تمہاری تیرے معصوم نہیں ہے تم یہاں اکیلے خود کو نہیں سمال پاؤگے اگر تم کسی مصیبت میں فنس گئے تو ہمارا کیا ہوتا اچھا وہ ہم نے تمہیں ڈھونڈ نکالا چلو بیٹا ہم گھر چلتے ہیں اب جیمی کار میں بیٹھ جاتا ہے لائف میرے ساتھ رہے پر میں اپنے سپنا پورا نہیں کر سکتا کیونکہ مجھ میں امیونٹی تو ہے ہی نہیں اور جب میں خود بابل سے باہر نہیں آ سکتا تو اس کو پوری لائف کیسے خوش رکھ پاؤں گا اس طرح وہ اپنے دل کی سچائی بتا رہا ہوتا ہے اس کے پابا کہتے ہیں بیٹا اگر انسان کوئی فیصلہ لے لے اور اس فیصلے پر ڈٹا رہے تو اس دنیا میں کوئی بھی طاقت اسے رکھ نہیں پائے گی تم خود پر وشواس رکھو تم اس لڑکی کے ساتھ انا چاہتے ہو نا تو پھر ہمت سے کام لو تمہیں کوئی نہیں رکھ پائے گا اور تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اس طرح اس کے پابا اسے خوب موٹیوٹ کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اب جمی کو اپنے پر پورا وشواس ہوتا ہے اس کی ماں واپس آ کر دیکھتی ہے کہ جمی وہاں ہوتا ہی نہیں اتنا ہی نہیں اس کے پابا خوشی سے ہنس رہے ہوتے ہیں کٹ کر کر دکھاتے ہیں کہ جمی تیجی سے دوڑ رہا ہوتا ہے پر اس کے ٹھیک پیچھے کار میں اس کی ماں چلاتی بھی آتی ہے کہ بیٹا رکھ جاؤ اس طرح ہمیں چھوڑ کر پھر سے مچ جاؤ تب ہی بس بھی وہاں آ جاتی ہے اور اس کی اندر سے لڑکے چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہی بھگوان آپ کہاں جا رہے ہیں پلیس رکھ جائیے ان کے پیچھے بائیک والے بھی ہوتے ہیں جو اپنے حصے کا چلا رہے ہوتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے اور اس طرح سب ہی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں ایک چھوٹا سا ایروپلین آتا ہے اور اسے چلانے والا اور کوئی نہیں وہی بزرگو ٹیکسی ڈرائیور ہوتا ہے لگتا ہے ایکسیڈینٹ میں وہ بچ گیا تھا سچ میں اس کی لائف لائن بہت سٹرونگ ہے تب ہی جمی جھٹ سے اس کی پلین میں چڑ جاتا ہے اور دونوں وہاں سے اٹھ جاتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ چرچ میں کلوئیو اور مارک شادی کے لئے بلکل تیار کھڑے ہوتے ہیں کٹ کر کے دکھاتے ہیں کہ جمیو اور بزرگو نائیگرا فالس کے اوپر اٹھ رہے ہوتے ہیں وارٹر فال کو دیکھ کر جمیو اچھلنے لگتا ہے اور کہتا ہے واؤ میری لائف میں میں نے اتنیا خوبصورت رشے کبھی نہیں دیکھا پر اچانک ایروپلین کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے اب جمیو بزرگوڑ کو ڈانٹا ہے کہ پلین تو تم لے کر آگئے پر اس کا پیٹرول چیک کیوں نہیں کیا تم نے اب جمیو کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی خوشی میں پھر سے ناکام ہونے والا ہے وہ جھڑ سے اس نائیگرا فالس میں کو جاتا ہے لیکن وہ ڈوبتا نہیں ہمیشہ کی طرح اس کا بابل کور اس کو بچا لیتا ہے کیونکہ بابل کے اندر ہوا بری ہوتی ہے اور اس مجھے سے وہ تینی لگتا ہے اور کسی طرح کنارے پہنچ جاتا ہے پانی سے نکل کر وہ چرچ کی اور جانے لگتا ہے کٹ کر کے چرچ کے اندر دکھاتے ہیں کرشن شادی میں ریواز ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے دولو اور دولن کی مرضی پوچھی جاتی ہے دونوں کی منظوری کے بعد پادری انہیں ہزبین اور وائف ڈیکلیر کرتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کو کس کرنے کو کہتا ہے تب ہی جا کر شادی پوری ہوتی ہے تو یہاں پادری مارک سے پوچھتی ہے کیا تم کلوی سے شادی کرنے کو تیار ہو مارک کہتا ہے میں تو کب سے تیار کھڑا ہوں پھر وہ کلوی سے پوچھتی ہے کیا تم مارک سے شادی کرنے کو تیار ہو وہ جھڑ سے ہاں نہیں کرتی وہ کسی سوچ میں کھوئی بھی ہوتی ہے جیمی اس کے دل کے کسی کونے میں ضرور تھا اور شاید اس وقت اسی کی یاد اسے ستا رہی تھی وہ پادری کو کوئی جواب نہیں دیتی وہ کنفیزن میں ہوتی ہے کہ اسے ہاں کرنے چاہیے کہ نہ اتنے میں اچانک جیمی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر کلوی کا چہرہ ایک دم سے کھل جاتا ہے جیمی کے لئے اس کے دل میں پیار تھا پر اس وقت تک وہ اسے سمجھ نہیں پائی تھی پر اب جب اس کی شادی مارک سے ہونے والی تھی تب ہی وہ اپنے دل کی بات سمجھ پائی تھی اگر جیمی یہاں نہیں آتا تو شاید وہ ذرا سوچ کر مارک سے شادی کرنے کو تیار بھی ہو جاتی پر جیمی کو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کی شادی مارک سے نہیں جیمی سے ہونی چاہیے یہ کہہ کر وہ بابل کو کھول دیتا ہے کلوی چونگ جاتی اور کہتی ہے پلیز ایسا مت کرو تمہیں کچھ ہو جائے گا پر جیمی نہیں مانتا اور بابل سے باہر آ جاتا ہے آتے ہی وہ جھڑ سے کلوی کو کس کرتا ہے اور وہ بھی اسے کس کرتی ہے چلو لورز کا ملان تو ہوئی گیا ایسا ہی سوچ کر میں بھی خوش ہو رہا تھا پر زیرو ایمینٹی اپنا کام کر جاتی ہے اور کچھ ہی سیکنڈز کے بعد جیمی بھی اوش ہو کر نیچے گر جاتا ہے اب یہ دیکھ کر کلوی گھبرا جاتی ہے تب ہی جیمی کی ماں وہاں آتی ہے اور چلاتی ہے بیٹا یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے میری بات تم نے کیوں نہیں مانی اے لڑکی تم نے تو میرے بیٹے کی جان لے لی ہے اتنے میں بائیک والا گروپس اور بس والے لڑکے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور جیمی کو زمین پر مرا پڑاوا دیکھ کر وہ سب دکھی ہو جاتے ہیں جیمی کی ماں زور زور سے رونے لگتی ہے اور وہاں بھیڑ جمع ہونے لگتی ہے جیمی کے پاپا ذرا دیر سے پہنچتے ہیں اور اس کی ماں سے کہتے ہیں اب اس راز کو مت چھپاؤ سب کو سچ سچ بتا دو اس بات کو چھپانے سے اور کوئی فائدہ نہیں سچ بتا دو اس کی ماں کہتی ہے کیا بات کر رہے ہیں آپ بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پاپا کہتے ہیں اب تک جو ہوا سو ہوا اب تو تمہیں بتانے ہی پڑے گا تب ہی جیمی کی ماں اسے جگہاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا اٹھ جاؤ تم مرے نہیں ہو بلکل زندہ ہو بابل سے باہر آنے سے تمہیں کچھ نہیں ہوگا اب تم اٹھ جاؤ اور یہ کہہ کر وہ اس کے گال تھپ تھپاتی ہے جیمی آنکہ کھولتا ہے ارے یہ کیا ابھی تک تو اسے مر جانا چاہیے تھا یہ اٹھا کیسے ہمارے ہی ترے وہاں کھڑے لوگ بھی یہ سوچ کر چونگ جاتے ہیں تب اس کی ماں اس کلائمکس کو اور بھی خطرناک بنا دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹا چار سال کے عمر تک تو تمہاری امیونٹی بلکل زیرو تھی پر جیسے جیسے تم بڑے ہوتے گئے ویسے بسے تمہارے شریر میں امیونٹی بڑھنے لگی اب تمہارے شریر میں بھرپور امیونٹی ہے پر ہم نے تم سے یہ بات چھپائے رکھی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم ہمیشہ میرے پاس ہی رہو ہمیشہ میری چھائے میں ہی سرکشت رہو مجھے ڈر تھا کہ بڑے ہو کر تم اسے دور چلے جاؤ گے اس لئے میں نے تم سے یہ بات چھپا کر رکھی تمہیں اس طرح بول کے اندر رکھنے کے لئے مجھے ماف کر دو بیٹا حد سے زیادہ پیار ہی اس کا قارن ہے یہ سب سن کر جیمی کو بہت گصہ آتا ہے پر وہ یہ بھی اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس کی ماں اس سے بہت پیار کرتی ہے اور اس لئے اس نے ایسا کیا تھا وہ اپنی ماں کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کوئی بات نہیں ماں تم پلیز رونا مت اور وہاں کھڑے سبی لوگیں جان کر بہت ہی خوش ہوتے ہیں کہ جیمی بلکل ٹھیک ہے پھر کیا اس چرچ میں کلوی اور جیمی خوشی خوشی شادی کر لیتے ہیں دوسری طرح بھی شادی کی وجہ سے بائیک والے اور بس والے لڑکے اپنی لڑائی بھول کر فرینڈز بن جاتے ہیں وہ سب ڈرنکز کرتے میں پارٹی انجوائی کر رہے ہوتے ہیں اور اس ہیپی اینڈنگ کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے یہ علاقی قسمی کی مووی ہے اور آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور دوستویں اس ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ہاں تھا ہی اپنے فرینڈ سرکل میں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے اور فائنلی تھنکس فر ووچنگ